جی میڈم کیا کہیں گی جو آج ملتان میں جلسہ اورنے جا رہا ہے اور جس طریقے سے حکومتی جبر پکڑ دھکر اور سیاسی کارکنوں کو تشدد اور آپ کا راستہ بھی روکنے کی سنائے سالسی ہو رہی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ سب کا بہت بہت میں آج گھر سے ملتان کے لیے نکل رہی ہوں اور اپنا ذاتی غم پیچھے چھوڑ کر میاں صاحب کی ہدایت کر قوم کے جو اس وقت دکھ ہیں قوم کے جو غم ہیں اس میں میں شریک ہونے جا رہی ہیں اور شاید میں کیونکہ اس وقت میرے والد یہاں موجود نہیں ہیں میری فیملی یہاں پہ موجود نہیں ہیں تو جو لوگ تازیت کے لیے آ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ آپ ہونا چاہتے ہیں شاید میں ایک دو دن اور ڈلے کر دیتی اپنی ایکٹیوٹیز اور شاید یہ ملتان کے جلسے میں نہ جاتی لیکن جس طرح انہوں نے گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا ہے جس طرح انہوں نے نہتے پر امن کارکنوں کے اوپر تشدد کیا ہے ان کو انہوں نے ارسٹ کیا ہے ان کو انہوں نے گھروں سے اٹھایا ہے جس طرح ملتان اور اس کے سارے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہے اس کو کھاڑا بنا کے رکھ دیا ہے جو ظلم انہوں نے کارکنوں کے ساتھ کیا ہے شہریوں کے ساتھ کیا ہے وہ ظلم آج مجھے کھینچ کر ملتان اپنے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ لے کے جائے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو راستے میں لگا ہوا ہر کنٹینر ہے یہ راستے میں جو جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں جتنے بھی ناتے لگے ہوئے ہیں وہ سب ان کے فوق کے اکاس ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جلسہ اب چاہ سٹیڈیم کے اندر ہو یا سٹیڈیم سے باہر ہو یا ملتان کی کسی بھی سڑک پہ ہو انشاءاللہ جلسہ تو ضرور ہوگا اور یہ جلسہ اپنے ہونے سے پہلے کامیاب ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی حکومت کی جو حالت نظر آ رہی ہے ان کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے اور وہ خوف جو ہے وہ اس خاتمے کی جو خوف ہے اس کی اکاسی کرتا ہے تو یہ جلسہ تو کامیاب ہو گیا ہے رہی ملتان کی بات تو میں ملتان کے اپنے بھائیوں سے بزرگوں سے بہنوں سے ماں سے بیٹوں سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ملک کے اوپر جو مشکل وقت آیا ہوا ہے نالائکوں کی اور نا اہلوں کی حکومت ایک مسلط ہے اور ان کے گھروں میں بھی مشکلات آئی ہوئی ہیں اس نالائکی کی وجہ سے تو اس کے لیے جدو جہد تو کرنی پڑے گی اور اس جدو جہد میں ہم سب سے آگئے ہیں ملتان شہر کو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ باہر آئیں اس نالائک اور اس نا اہل حکومت کے خلاف اپنی جدو جہد جو ہے وہ ریجسٹر کرائیں اور اس کو جو آخری دھکا جو ہم دینے جا رہے ہیں اس میں شامل ہو انشاءاللہ تعالی اور جب گھروں پر مشکلات آتی ہیں فیملیز پر مشکلات آتی ہیں تو گھروں کی جو بیٹیاں ہیں خواتین ہیں وہ باہر نکلتی ہیں جب قوموں پہ اور ملکوں پہ مشکلات آتی ہیں اب پاکستان پہ مشکل آئی ہے تو میں نے سنائے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ تشریف لا رہی ہیں کیونکہ بلاول کو کرونا ہے تو جب ملک پر مشکل آئی جب ملک کے عوام پر مشکل آئی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بیٹیاں جس میں آصفہ بھٹو زرداری شامل ہیں جس میں مریم نواز ہیں انشاءاللہ اپنی قوم کے لئے باہر نکلیں گی اور ملتان کو میرا ایک دفعہ میسج ہے کہ ان ہتکنٹوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل یہ حکومت اپنی آخری سانسوں پر ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت نہ صرف مجھے شک نہیں ہے بلکہ اس حکومت کو بھی شک نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ خوف کا عالم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا گھر جانا نظر آ رہا ہے تو یہ اب گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو بس یہ آخری چند دن جد و جہد کے انشاءاللہ تعالی پوری قوم اس میں شامل ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا میں بتائیے گا کہ آپ نے کسی دن ٹویٹ بھی کیا کہ میڈیکل سٹوڈنٹس کا جو کرونا اٹھو پر ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں اور آپ ٹویٹ کر کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کی سٹوڈنٹس ہم کے ٹیسٹ لیا جا رہے ہیں اچھا آپ نے سوال کیا میں میڈیکل سٹوڈنٹس کی بات اس لیے کی تھی جب پورے ملک کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک پولیسی ہے تو میڈیکل کی جو سٹوڈنٹس ہیں جو ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں ان کی لیے لیے پولیسی کر رہے ہیں اس میں پیشے کیا ہے وہ بھی بتایا جائے ہیں کہ باقی سب کو آپ نے چھٹیاں دے دیئے باقی سب کے امتحانات آپ نے کینسل کر دیئے تو اس میں کیا ایشو تھا اور دوسری بات آپ نے کرونا کی بات کی کل ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ پولیس دائنات تھی بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ نوکرللیگ نون سے پہلے جو جلسہ ہو رہا تھا وہ شاید پولیس کا ہو رہا تھا میں پولیس کو اس میں انزام نہیں دیتی میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی نوکریہ کر رہے ہیں وہ خود اس حکومت سے تنگ آئے پڑے لیکن کسی پولیس والے نے کوئی ماسٹ نہیں پہنا تھا آپ سڑکوں پہ چلے جائیں بازاروں میں چلے جائیں وہاں کوئی ایسو پیز نہیں ہے کوئی ماسٹ کسی نہیں پہنے ہوئے اور اگر آپ چلے وہ بھی چھوڑ دیں آپ یہ دیکھیں کہ جو جماعت اسلامی کے جلسے ہوئے ہیں جو حکومتی ارکان کے جلسے ہوئے اور get together ہوئے ہیں تو کرونا کیا جلسوں سے باہر رکھتا ہے اور پہلے چیک کرتا ہے کہ یہ حکومتی جلسہ ہے تو میں اس کے اندر نہ جاؤں اور اگر opposition کا جلسہ ہے تو اس کے اندر چلا جاؤں یہ مزاق کے عوام کے ساتھ آپ کرونا سے نہیں ڈر رہے آپ اپنی حکومت کو جاتے ہوئے دیکھ کے ڈر رہے اسی لئے آپ یہ ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں آپ یہ بھول جائیں کہ یہ کرونا سے ڈر رہی ہے یہ کوئی ایسو پیز سارے ایسو پیز جو ہے وہ opposition کے لیے کرونا یہ دیکھتا ہے کہ opposition کا جلسہ ہے تو اندر چلا جاؤں اور گنتی کرتا ہے کہ تین سو ہیں تو اندر نہیں جاؤں گا اگر زیادہ ہیں تو اندر چلا جاؤں گا یہ کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں اور یہ جو ملک کو کرونا لاحق ہوا ہے کوویڈ ایٹین جس کو میں کہتی ہوں عمران خان کی صورت میں اس سے ملک کو نجات دلانا یہ کرونا تو انشاءاللہ کوویڈ نائنٹین چلا جائے گا کوویڈ ایٹین کو گھر بیجنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس نے ملک کے کونے کونے میں جس طرح سے قیامت لوگوں کے گھروں میں آئی بھی اس کو بیجنا زیادہ ضروری ہے ایسا میڈم یہ بتائے گا کہ اپوزیشن کو جمہوریت کا علم نہیں وہ شوبدہ بازی کر رہی ہے نہ ہی اسے جمہوریت سولوتی پر پاسداری ہے عمران خان صاحب نے کر رہی ہے جو سیلیکٹرز کے کندوں پر چڑھ کے آیا ہو جو امپائر کی انگلی کو دیکھ کے آیا ہو اور آج تک کونی کا پلو پکڑ کے چل رہا ہو اس کو ایسی بات کرنی زیب نہیں رہتی ان کے موں سے جمہوریت کی بات جو ہے وہ ایک توہین کی طرح لگتی اچھا میم تیز یہ بتائیے گا کہ جس طرح شہباز شریف صاحب یہ بھی پیرول کے اوپر رہائی کے اوپر ہیں آپ کے والدے محترم بھی ملک سے باہر ہیں تو اگر ایسے حالات کے اندر ان پی ڈی ایم کے جلسوں کے دوران آپ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پیچھے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی پی ڈی ایم کے جلسوں میں کون کرے گا دیکھیں میں اگر سمجھتی ہوں کہ اس کو گرفتاری کو آپ ایک کنڈے پہ یا خوف کے طور پر یوز کرتے ہیں تو میں ان لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ گرفتاری کے خوف سے صرف وہ بزل بھاگتے ہیں جو دیواریں پھلاند کے آپ کو یاد ہیں وہ سینز پوری دنیا نے دیکھے تھے کہ جب لائیز موومنٹ چل رہی تھی تو آپ زیر زمین چلے گئے تھے جب آپ کی گرفتاری کی باری آئی تو آپ دیواریں پھلاند کے ہوئے چلے گئے مریم نواز شریف کسی گناہ کے بغیر دو دفعہ جیل کاٹ کے آ چکی جو انسان دو دفعہ جیل کاٹ کے آ جائے ڈیت سیلز میں رہ کے آ جائے اس کو تیسری دفعہ بھی گرفتاری کوئی خوف نہیں دیتی ہے تو یہ تحریک جو ہے نا یہ لیڈران کی تحریک نہیں ہے یہ تحریک جو ہے یہ عوام کی تحریک اور اس کو کامیاب بھی عوام نے بنائے وہ جو چند لیڈرز سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر عوام اس میں شامل نہ ہو تو عوام اس میں شامل ہے اس تحریک کو اگر آپ کسی ایک کارکون کو لیڈر کو گرفتار بھی کر لیتے تو اس تحریک کو انشاءاللہ تعالی انجام تک اس عوام پاکستان میڈم یہ بتائیے گا میڈم یہ بتائیے گا میڈم یہ بتائیے گا کہ ملتان جلسہ رکنے کے لیے بے تہاشا گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور تیرہ دسمبر کو نون لیگ لہور میں اپنی پاور شو کرنے جا رہی ہے اور اس حوالے سے بھی گزشتہ دو دنوں سے مسلسل گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا اس حوالے سے کیا کہیں گے بڑی اچھی آپ نے بات کی ملتان کا جو جلسہ ہے اس سے شاید اتنا ایشو نہ ہوتا یہ وارمنگ آپ جو ہے نا یہ لہور کے جلسے کیلئے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ملتان کا جلسہ بھی ہوگا لہور کا جلسہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت گھر بھی جائے گی میڈم یہ بتا لیے گا جو مدیر آدم نے انٹرویو دیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کی آئی ایس آئی فون ٹیپ کرتی ہے تو آپ بتا دیں کہ کیا نوازشریف کے فون بھی ٹیپ ہوتے تھے اور آپ کے بھی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اس کی وجہ سب کی فون ٹیپ ہوتے ہیں اس وجہ سے آئی ایس آئی یہ کام کرتی ہے تو آپ سکوٹ کرتی ہے اس بات پر دیکھیں میڈی بات سو یہ انکشاف نہیں ساری دنیا کو پتائے کہ آئی ایس آئی یہ کرتی ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ان کا یہ کام نہیں ہے ان کا کام اپنے ملک میں لوگوں کی چوکیداری کرنا نہیں ہے اپنے ملک کے لوگوں کی جو وہ کانورسیشنز ہیں وہ سمجھان ہیں ان کو یہ ذمہ داری دشمنوں کے لیے اور پاکستان کو جن لوگوں سے خطرہ ہے ملک کے باہر ان کی لیے دی دیں یہ کوئی نیوز نہیں ہے میرے لیے میرے لیے نیوز یہ ہے کہ جالی وزیراعظم جالی صحیح وزیراعظم تو ہے وہ کچھ سی پہ بیٹھ کے اس چیز کو صحیح کہہ آپ کی ماتہت ایک ادارہ ہے وہ آپ کے فون ٹیک کر رہا ہے وہ آپ کی کانورسیشن سن رہا ہے اور آپ اتنے میں اب کیا کہوں کہ آپ میں اتنی بھی غیرک نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ان کا کام نہیں بلکہ آپ جوتے پالش کرنے میں اتنے آگے نکل گئے ہیں آپ وہ ایک پیج پہ رکھنے کے اندر اتنی کوششوں میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ آپ اس قسم کی معاملات کو بھی جو ہسٹری ہے ریکارڈ ہے اس پہ لے کر آ رہے گے یہ بلکہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ تو بہت شرم کی بات ہے کسی میں استیفہ دے کے گھر چلے جانا چاہیے اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو اور آپ پھر جمہوریت کی علم بندار بنتے جمہوریت کا نام لیتے کس طرح آپ اس چیز کو کنڈون کر سکتے ہیں اس چیز کو تو کنڈین کرنا چاہیے کنڈون کرنا چاہیے مجھے میرے سنتے ہیں جی بڑی عجیب بات ہے آپ اس قسم کے چیز کو فروغ دے رہے ہیں اور ایکسپٹ کر رہے ہیں لیکن ان سے کچھ بھی ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے شکریہ